اب جو ہم ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے میس آف ارٹھ اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ میس آف ارٹھ پیپر میں آنے والے کچھ امپورٹنٹ ٹاپک میں سے ایک ہے تو آئیں اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم میس آف ارٹھ فائنڈ کیسے کرتے ہیں دیکھیں میس آف ارٹھ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو گریویٹیشنل فیلڈ کے بارے میں بتاؤنا چاہئے کہ اگر ایک آبجیکٹ ارٹھ پر پڑا ہے تو اس میں فورس آف گریویٹیشن کیا ہوگی اس کا فارمولا تو ابھی ہم نے لاس ٹاپک میں پڑا بھی ہے کہ f is equal to gmme over r کیا سو آئیں اس کی اب ہم mathematical derivation کو دیکھتے ہیں کہ میس آف ارٹھ کو بسیکلی فائنڈ کیسے کیا جاتا ہے ہم نے اپنے لاس ٹاپک میں دیکھا کہ ہم لوگ میس آف ارٹھ کو capital m e سے ڈینوڈ کرتے ہیں اور ریڈیس آف ارٹھ کو ہم capital r سے ڈینوڈ کیا کریں گے اچھا آپ کو ایک بات یاد رہے کہ جو اس میں ہمارے پاس فورس آف گریویٹیشن کا فرمولا ہے وہ کچھ آتا ہے f is equal to gm یہ جو میس آف اوبجیکٹ ہے small m capital m e over r square اور ہمارے پاس یہ مین فرمولا ہے فورس آف گریویٹیشن کا اب آپ کو یہ بات پتا ہے کہ جو ہمارے پاس فورس آف گریویٹیشن ہے وہ مین وجہ ہوتی ہے ویٹ کو پروڈیوز کرنے کی اور آپ کو یہ پتا ہے کہ ویٹ جو ہوتا ہے ہم اس کو w is equal to mg کہتے ہیں where g جو ہے اس میں gravitational acceleration کو represent کر رہا ہوتا ہے اگر میں اس کو 1 اور اس کو 2 کہہ دوں اور یہ کہوں کہ جو میرے پاس ویٹ ہے وہ فورس آف گریویٹیشن کے equal ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ویٹ کا مین کاؤز جو ہوتا ہے وہ فورس آف گریویٹیشن ہی ہوتا ہے تو اب دیکھیں کہ اگر میں یہاں پر mg is equal to g m m e over r square لکھوں تو میرے پاس small m اور small m آپس میں cut جائیں گے اور یوں میں m e یعنی کہ جو mass of earth ہے وہ easily find کر لوں گا اب mass of earth find کرنے کے لئے ہم نے کرنا یہ ہے کہ جو denominator ہے وہ left side پر آ کر multiply ہو جائے گا اور جو g یہاں پہ multiply ہو جائے گا وہ left side پر آ کر divide ہو جائے گا تو ہمارے پاس term کچھ اس طرح کی بنے گی g r square over g is equal to mass of earth i ان کی values put کر کے ہم mass of earth کو find کرتے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان کی values کیا ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہئے کہ جو g کی value ہے for our simplicity ہم اس کو ابھی 10 meter per second scale لیں گے اگر more precise کہوں تو یہ 9.8 meter per second square ہوتی ہے اس میں capital r کی value 6400 kilometers ہیں جبکہ ایسے units میں یہ بنتی ہے 6.4 into 10 to the power 6 meters اور capital g کی value سے آپ familiar ہیں جو کہ equal ہوتی ہے 6.67 into 10 to the power minus 11 newton meter square per kilogram square اگر میں small g capital r اور capital g کی value اس فرمولا میں اس فرمولا میں put کر دوں تو میرے پاس mass of earth equal آتا ہے 6.0 into 10 to the power 24 kg یعنی کہ آپ کے پاس جو mass of earth ہے اس کو find کرنے کے لیے ہمیں ان parameters کی ضرورت تھی ہم نے ابھی ہم نے ابھی mass of earth کو find کرنے کی derivation دیکھی جس میں ہم نے دیکھا کہ اگر میرے پاس small g capital r اور capital g کی value ہو تو ہم mass of earth find کر لیتے ہیں اور آپ کو اس کی value جو کہ 6.0 into 10 to the power 24 kg سے یاد رکھنی ہے کیونکہ اس چپٹر کے آنے والے numericals میں ہمیں یہ value بہت زیادہ help کرے گی موسیقی